شب عبارات کی حقیقت ایک رات نبی پاک علیہ السلام آرام پرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو بیدار کیا اور براک پر سوار کر کے آپ کو مسجد حرام لائے اور وہاں سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ لے گئے راستے میں جگہ جگہ پیغمبران عظام علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا اور تمام پیغمبر مسجد اقصہ میں جمع ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت پرمائی اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اسمان کی طرف روانہ ہو گئے وہاں پرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا مقام صدرت المنتحہ سے حضرت جبریل علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آگے کا راستہ اکیلے طے پرمایا اور اپنے رب سے ہمکلام ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک سفر میں پچاس وقت کی نماز تخفہ میں ملے جو بعد میں آپ کی پیمے سفارشوں پر معاف ہوتے ہوتے پانچ رہ گئی مگر سواب پچاس ہی کا برقرار رہا ان نمازوں کو خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پرس پرمایا صبح سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں واپس آگئے اس سفر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت و دوزخ اور عجیب و غریب چیزوں کا مشاہدہ پرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک کے سفر کو عصرہ کہتے ہیں اور وہاں سے اسمان کے سفر کو میراج کہتے ہیں نبوت کے گیاروی سال ماہر جب کی چتیس تاریخ ستائیسوی شب عصرہ اور میراج کا واقعہ پیش آیا میراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوا یہ خصوصیت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی